موسیقی جس دور میں ہم جی رہے ہیں ان میں کئی فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور اس میں ہمارے نوجوان بڑی تیزی سے اس کا شکار ہو رہے ہیں حدیث کی اہمیت حدیث کا پڑھنا حدیث کا سمجھنا یہ دین کے اساسوں میں سے ہے اور اس کی تعلیم ہمیں قرآن حکیم خود دیتا ہے اگر قرآن بغیر نبی کی مدد کے سمجھنا اور پڑھنے کا معاملہ ہوتا تو پھر قرآن ایسا کتاب اتار دیا جاتا کسی پر نازل نہ ہوتا اس کے نزول سے پہلے ایک برگزیدہ رسول کو دنیا میں بھیج کر ان پر قرآن جو نازل کیا گیا اور یہ اس لیے تاکہ لوگ اپنے اپنے طور پر نہیں بلکہ رسول کے بیان اور تشریح کی روشنی میں اللہ کی اس کتاب کو سمجھیں چنانچہ قرآن پاک ہی میں رشاد ہے اور نازل کیا ہم نے آپ کے پاس ذکر یعنی کتاب کو تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کریں لوگوں کے واسطے اس چیز کو جو نازل کی گئی ان کی طرف اور تاکہ وہ غور و فکر کریں اور پھر قرآن ہی کے ذریعے رسول اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض اور ان کے منصف سے دنیا والوں کو آگاہ کیا گیا اور بار بار اعلان کیا گیا کہ یہی تم کو قرآن کے کلمات و حروف سنائیں اور یاد کرائیں گے اور یہی تم کو اس کے معانی اور مطالب اور رموز اور حکم یہ سب بتائیں گے چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم میں سورة البقرہ میں کہ ما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آگاتنا ویزکیکم ونعلمکم ویعلمکم الكتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تكونو تعلمون جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے کہ پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت اور سکھاتا ہے تم کو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے لیسی طرح ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَایَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَرٍ مُبِينٍ کہ سورہ عالی وران کی آیت اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ احسان کیا اللہ نے مومنوں پر جبکہ ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے کہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیتیں اور پاک ان کو اور تعلیم کرتا ہے ان کو کتاب و حکمت اور بالیقین تھے وہ اس سے پہلے گمراہی میں تو اب ان تمام آیتوں میں اب آپ ایک چیز پر غور کریں کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بیان فرمایا امت کے سامنے تو کہا کہ یہ میری آیتیں لوگوں کے پڑھ کے سناتے ہیں انہیں پاک کرتے ہیں اور پھر سکھاتے ہیں تم کو کتاب بھی اور حکمت بھی تو سکھانے والے ہیں بتانے والے ہیں سمجھانے والے ہیں پھر کہا تم میں سے ہی تاکہ تم ان کی بات سمجھ سکو تمہاری زبان ہی میں وہ تم سے کلام کریں اور تمہیں قرآن کی آیتیں بھی سلائیں تمہیں تمہاری تذکیہ بھی کریں تمہیں تعلیم بھی دیں کتاب و حکمت سے اور بے شک تم اس سے قبل گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اچھا سورہ جمعہ میں آ جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو وہی معنی آگے پیچھے وہی الفاظ کے وہی وہی ذات ہے یعنی اللہ عز و جل کہ جس نے بھیجا ان لوگوں میں جو کچھ نہیں جانتے تھے نہ پڑھنا نہ لکھنا ان میں ایک رسول بھیجا اور ایسا بھیجا جسے اللہ نے خود سکھایا خود پڑھایا اور پھر اس کے ذریعے تمہیں قرآن کی تلاوت بھی کروائی تمہیں اس کی آیتیں بھی سنوائیں اللہ عز و جل کی اور تمہیں پاک بھی کیا اور کتاب و حکمت کی تمہیں تعلیم بھی دلوائی اس رسول کے ذریعے اور بالیقین تم پہلے گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے تو ان آیتوں میں اللہ تعالی نے جہاں تلاوت کا ذکر کیا کہ آیتوں کو پڑھ کے سنائے وہی پر تعلیم کتاب کا بھی تو ذکر کیا تو دونوں باتیں ہیں نا ایک بات کو اگر ایک انسان لے لے اور دوسری کو نہ لے تو یہ تو علم کے ساتھ خیانت ہو گئی تو جہاں پر تلاوت آیات کتاب بھی ہے اور تعلیم کتاب کیسے پہنچے گی بھائی تعلیم کتاب پہنچنے کا ذریعہ حدیث نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے وہ قولی ہو چاہے وہ فیلی ہو چاہے وہ تقریری ہو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے ہمیں یہ تعلیمات پہنچیں گی کہ بھئی دیکھو نا تو اب نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو تو اب یہ قرآن نے تو نہیں بتایا نا کہ حضور نے نماز کیسے پڑھی قرآن نے تو یہ کہا کہ نماز قائم کرو اب کیسے قائم کرو یہ تو نہیں بتایا حج کرو کیسے کرو احرام کیسے بانتے ہیں تو اور بہت ساری تعلیمات ہیں دین کی نحر کیسے کرتے ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں دین کے مسواق کیسے کرتے ہیں وضو کیسے کرتے ہیں کتنی دفعہ کس جز کے اوپر پانی بہانہ ہے اور بہت سارے معاملات ہیں تو جب قرآنی نصوص سے حضور کا معلم اور مبین قرآن ہونا ثابت ہو چکا تو جو شخص آپ کی رسالت و نبوت پر ایمان رکھتا ہے جس طرح اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ آپ نے متن قرآن کی تلاوت و تبلیغ فرمائی اسی طرح اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس کی تعلیم بھی فرمائی اور چونکہ قرآن اللہ تعالی کی آخری کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اب کوئی نئی کتاب اور کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا اس لیے آخری کتاب کا اس کے نزول کے وقت سے رہتی دنیا تک ہر دور میں محفوظ و باقی رہنا ضروری ہے اور جب اس کی بقا ضروری ہے تو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قولی اور عملی تشریحات و توضیحات اس کا بھی ہر دور میں منقول اور موجود رہنا جو ہے وہ ضروری ہے اب تک جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں تین نکتیں نصوص کی نص قرآن کی روح سے رسولِ خدا قرآن کے معلم بھی ہیں شارح بھی ہیں اور مبین بھی ہیں جس طرح مطنِ قرآن کی تبلیغ اسی طرح اس کی شرح بھی آپ ہی نے فرمائی آپ کی تشریحات و بیان تشریحات و بیان قرآن کا قرآن کے ساتھ ساتھ پاقی رہنا ضروری ہے ورنہ قرآن کو تم سمجھو گے کیسے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سمجھائیں گے نہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دو طرح سے دی ہے آپ نے اپنے فیل اور عمل سے بھی اس پر عمل کرنے کی صورت سکھائی اور اس کا مفہوم سمجھایا اور اس کی قولی تشریح بھی فرمائی عملی تشریح کی صورت یہ تھی کہ قرآن میں ایک حب نازل ہوا تو آپ نے اس حکم پر عمل کر کے لوگوں کو دکھا دیا جس کی وجہ سے الفاظ قرآن کا مفہوم بھی متعین ہو گیا اور جس بات کا حکم ہوا اس کا عملی نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے آ گیا مثلا قرآن پاک میں اقامت سلاح جس میں نے آپ کو بتایا اس کا حکم نازل ہوا اس کے ارکان ہیں بعض اجزائی ترقیبی ہیں کہ بھئی پہلے کیا ہے اس کے بعد کیا ہے تو یہ سارا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر کے بتا دیا تو قرآن پاک میں اقیم السلاح کا حکم دیا دیکھ کر ہر شخص کے دل میں بھئی سوال پیدا حوال پیدا ہونا ضروری ہے کہ اس حکم پر عمل کیسے کیا جائے اقامت سلاح کا طریقہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ بھئی سلو کمہ رائی تمونی اسلی کبھی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس کا سوال کا جواب کدھر ملے گا تمہیں حدیث رسول میں ملے گا یہ جو تمہارا سوال ہے کہ بھئی طریقہ کیا ہوگا تو وہ حدیث میں ملے گا تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اسی طرح حج کے مسائل ہو گئے حضقات کے مسائل ہو گئے اور دیگر معاملات زندگی ہو گئے اچھا اسی طرح جو ہے حجت الودا کے موقع پر عرفات کے میدان میں جہاں سارے حجاج تھے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دیکھو خضو عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ہادا لوگوں تم سب حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں پھر قولی تشریح کی بھی دو صورتیں آتی ہیں کہ قرآن پاک کی کسی آیت کا ذکر یا اس کی طرف اشارہ کر کے اس کی تفسیر یا اس سے جو حکم استمباد کیا جائے مستمبت ہو یعنی اقس کیا جائے بیان فرما دے اور پھر دوسری صورت یہ تھی کہ اپنے علم اور فہم مخصوص کی بنا پر جو استمباد اور استفادہ آپ نے قرآن کریم سے کیا اس کو آیت کا حوالہ دیئے اور اس کی طرف اشارہ کیے بغیر بیان کر دیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جو ہے وہ قرآن کریم کو ایک جیتا جاگتا انسانوں میں چلتا ہوا قرآن ایک عمل کی صورت میں لوگوں کے سامنے حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہرحال اس کے اوپر میں اور بھی کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گا آج اس مختصر درس میں میں اسی طرف ایک اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ کافی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس طرف بھی لوگوں کا رجحان جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور کچھ فتنوں نے ہمارے نوجوانوں کو چونکہ وہ کم علم ہوتے ہیں علم حاصل نہیں کرتے اور عقل کے گھوڑے زیادہ دوڑاتے ہیں اور جب سوال ہوتے ہیں تو مناسب ذرائع سے جا کر ان کا جواب نہیں لیتے اور غیر مناسب ذرائع سے جب جواب ملتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں بعض اہل سے لوگ جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں وہ آپس میں اتنا اُلچتے ہیں اتنا اُلچتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایک کنفیوشن کا شکار ہو جاتے ہیں کفرہ تفری ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے تو خیر بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو پھر اگلی دفعہ کچھ اور چیزوں کے ساتھ آگے بڑھائیں گے السلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں